پیر نبی نے فرمایا کہ میرے مدینہ کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں مدینہ کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہنگ بنا کے لاتے ہیں اور بہو بنا کے لاتے ہیں تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے اور میں دکھ سے کہتا ہوں چاہے آپ لوگ یہاں آ چکے ہو ہمارا سسرال بہت سخت ہے ہمارا سسرال بہت سخت ہے ہمارا سسرال بہت سخت ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو بیٹی آئی ہے میں نے اپنی بیٹیاں تو روانہ کر دی شادی کر دی اب میری بیٹی تو میرے گھر میں نہیں میں اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لائیا ہوں میں اسے اپنی بیٹی جیسا پیار دے دوں یہ ساس اس کو بیٹی جیسا پیار دے دے تو کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا اور یہ بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے یہ اس گھر میں آ کر اپنے خامد کی ماں کو اپنی ماں بنا لے اس کے باپ کو اپنا باپ بنا لے اس کی بہنوں کو اپنی بہن بنا لے اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا لے زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی لیکن لڑائی 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 نفرتیں عداقتیں نفرتیں عداقتیں میں کل بھی بتایا تھا آج پھر اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دو حدیث ہیں سن لیں اس پر عمل کر لیں زندگی حسین ہو جائے گی صرف دو حدیث ہیں ایک تو فرائض ہیں آپ جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ کرے آپ میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو پر یقیناً بہت سے ہوں جو نماز نہیں پڑتے تو میں ہاتھ جڑتا ہوں سب کے سامنے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور دوسرا اگر کسی سے نفرت ہے لڑائی ہے صلح کر لینا محبت کر لو پیار کر لو اور دو حدیثیں سناتا ہوں میہ بیوی کی زندگی اچھی باپ اولاد کی زندگی اچھی بین بائیوں کی زندگی اچھی دوست دوست کی زندگی اچھی وہ کیا ہیں میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو آپ سب مجھے دیکھیں مصورات بھی مرد ہوئی سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا دیکھ رہے ہو فیزیکلی کر کے دکھایا معاذ اس کے بعد کا معاذ زبان کو روک کے رکھنا زبان پہ قابو پانا کہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اسی سے اجڑ جاتے ہیں